کہ یہ کیا پردہ ہے آپ نے ایک دم سے پردہ کر لیا اور یہ تو اسلام میں پردہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہوتا تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں دیکھیں اللہ تعالی جس کو جس وقت جس کے دل میں ایمان ڈال دے تو وہ اسی وقت اس کو قبول کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں سوال یہ پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کہ کبھی بھی پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ آ جاتی ہے خبر کہ فلاں ملک میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا وہ انگریز ہوا وہ ہندو ہوا وہ عیسائی ہوا یا کوئی بھی غیر مسلم تو کیا اس نے پچاس ساٹھ سال اپنی زندگی اپنے پرانے مذہب میں نہیں گزاری تھی کیا اور جب اس کو اللہ نے ایمان دیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو میں نسرت سہر عباسی اگر پہلے مجھے اللہ نے ایمان نہیں دی ہدایت نہیں دیا تھا پردے کی اور اگر مجھے ہدایت دے دی سورہ احضاب اگر ہے تو آپ پڑھ لیں کہ اس سورہ احضاب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جہاں جو مجھے سن رہے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جن کو حفظ کیا ہوا ہے وہ تو اس وقت ریکال کر رہے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ سورہ احضاب میں یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبریل سورہ احضاب کی آیت لے کر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویاں اپنی صاحبزادیاں اور مسلمان جو خواتین ہیں مومنین ہیں ان کو کہو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھاپ لیں اب چادر سے ڈھاپنے کا جو تفسیر ہے وہ مزید آپ کو پتا چلے گی کہ اس طرح ڈھاپیں کہ وہ آنکھیں آپ کی نظر آ جائیں تاکہ آپ کو چلنے میں مسئلہ نہ ہو کہ آپ کا کام کاج ہے یا کچھ بھی ایسا سلسلہ ہے اب کئیوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ تو پردہ نہیں ہے جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ حج پہ جاتے ہیں پھر چہرہ کھول دیتے ہیں ہاں حکم ہے حکم ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں مرد تو ایسے کھولاتے ہیں عورتیں بھی اپنا چہرہ کھولیں میں عمرہ کر کے آئیں میں نے چہرہ کھول ہے